ہریانہ میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کی بیچ ایلائنز کی بات اٹک گئی ہے کیونکہ کانگریس کے طرف سے کوئی صاف جواب نہیں ملا اس لئے کہ جیوال کی پارٹی نے ہریانہ الیکشن کے لیے بیس سیٹوں پر امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی جن بیس سیٹوں پر عام آدمی پارٹی نے امیدوار اتارے ہیں ان میں سے بارہ سیٹے ایسے جن پر کانگریس پہلے ہی اپنے امیدواروں کی گھوشنا کر چکی ہے اصل میں راہل گاندی کے کہنے پر کانگریس کے نیتاؤں نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ بات تو شروع کر دی لیکن دونوں پارٹیاں ان کے لوکل یونٹس اس گھڑ بندن کے لیے تیار نہیں ہیں پتہ یہ لگا کہ کانگریس عام آدمی پارٹی کو پانچ سے چھ سیٹے آفر کر رہی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کم سے کم دس سیٹوں پر لڑنا چاہتی تھی اسی کو لے کر بات پھنس گئی اور آج کیجیوال کی پارٹی نے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کے پردیش ہر جگت سوشیل کمار گپتہ نے کہا کہ ہائی کماند کے اندردیش پر انہوں نے گھڑ بندن کے لیے لمبا انتظار کیا لیکن اب انتظار کا وقت ختم ہو گیا سوشیل کمار گپتہ نے کہا کہ ان کی پارٹی انڈیا ایلائنز میں شامل ہے لیکن وہ ایلائنز نیشنل لیول پر ہے ہریانہ اکلے نہیں سنجے سنگھ نے بھی کہا کہ کانگریس اور آم آدمی پارٹی دونوں نیشنل پارٹی ہیں اس لیے سمجھانک سمجھوتے کی کوشش ہو رہی تھی جو نہیں ہو پایا اب ایلائنز صرف نیشنل لیول پر رہے گا اب یہ ہماری لڑائی ہے بی جے پی سے اور ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں باتچیت میں کیا ہوا نہیں ہوا اس کے وستار میں جانے کا کوئی ارث نہیں راجنیتک دل ہیں تو لڑیں گے الگ الگ آم آدمی پارٹی بھی ایک راستی ہے راجنیتک دل ہیں تو چناؤ لڑیں گے دوسری بات اس کا کوئی تھرمومیٹر مجھے آج تک ملا نہیں کہ کس کے لڑنے سے کس کا فائدہ ہوتا ہے ایک سو چھوالیس کرون لوگوں کا ملک ہے کسی راجے میں ساتھ مل کے لڑیں گے کہیں کھلاب لڑیں گے راستی استر پر ایک گڑھ بندن جو ہے وہ ساتھ مل کے چناؤ لڑیں گے تو اس کو کوئی اتنا بڑا مدہ بنانے کی اوشکتہ نہیں ہے حالانکہ کانگریس کے نیتہ ابھی اس مدہ پر کھل کر نہیں بول رہے ہیں کانگریس ادھیک ملکہ جن کھرگے نے کہا کہ ہریانہ میں گڑھ بندن کی بات دوسرے نیتہ کر رہے ہیں اس لئے انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے کہ باتچیت کا کیا نتیجہ نکلا پوپینڈر سنگھ ہڑا عام آنمی پارٹی کے ساتھ ایلائنز پر پوچھے گئے سوالوں کو گھوماتے رہے ہڑا سے کئی بار گڑھ بندن پر سوال کیا گیا لیکن وہ صرف اتنا ہی بولے کہ ہریانہ میں کانگریس آ رہی ہے اور بی جے پی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس کے چطور چالاک نیتاؤں نے ہریانہ میں عام آدمی پارٹیوں کو چکمہ دے دیا پہلے تو یہ بات لیک کر دی کہ ہریانہ میں کئی جیوال کی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا ہوگا مل کر چنانو لڑیں گے پھر کانگریس کے نیتاؤں اپنی سیٹیں ڈیکلیئر کرتے رہے اور راغب چڈہ کو لٹکاتے رہے باتوں میں اجھاتے رہے جب نومینیشن فائل کرنے کی آخری تاریخ سر پر آگئی تین دن رہ گئے تب جا کر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو سمجھ آیا ہے کہ انہوں نے اب اگر اپنے کینڈیئر کیلس جاری نہیں کی تو وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے ویسے بھی ہریانہ میں کانگریس اور آم آدمی پارٹی دونوں کے ستھانی نیتا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سمجھاتا ہو لیکن آم آدمی پارٹی کو مدوار قریب ہفتے بھر اسی چکر میں گھومتے رہے کہ کانگریس کے ساتھ سنگم ہوگا یا نہیں اور اس کا انہیں نقصان ہوا حاناکہ ابھی نومنیشن کے لئے تین دنگ کا وقت باقی ہے اس لئے بارہ ستمبر تک کیا تصویر سامنے آئے گی یہ کہنا بھی مشکل ہے